دوستو امید ہے آپ خیالیت سے ہوں کہ میرے ساتھ موجود ہے ارم ہاں میرا ان سے پہلا ہی ہے اتارو پہلی ہی ملاقات ہے اور یہ پاکستان شوگ انڈسٹری میں نئی پروڈیوسر آئی ہیں ایک بہت بڑا پروڈیکٹ اس وقت انکان سیٹ ہے تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں یہ کون ہے اور کیا چیز اور کیا نئی چیز لے کر انڈسٹری میں آئے ہیں جی ارم صاحب آپ کیسے ہیں یہ سامنپا ہوں Similarly بلکل تسٹا کا بطا ہے یہ ابھی یہاں پہنچ کے ان میں پتا چلا ہے کہ آپ نے پہ ادارا بنائے اور پروڈکشن یا پر انٹر ہوئی ہے یہ میرا پر ایکسپیرنس تھا ہاتھل نہ ہاتھل کا پہلا پروجیکٹ او ٹی ٹیٹ بلاٹ فارم کا ہی تھا اور انڈسٹری میں آنا بڑا پہلے مثلا بہت عجیب ماہت سنی جاتی تھی کہ انڈسٹری میں آپ آئے ہوں لیکن اچھی فائملی سے بھی لوگ ہیں اور مجھے پہ سب سے زیادہ متاثر ہوئی تھی فرس سیٹ پہ آ کے کہ یہاں نماز بھی چل رہی ہے اور ایک طرف شوٹ بھی ہو رہی ہے تو اب وہ بیتا ماحول نہیں راجے سے پہلے تھا فالفیکیشن کے باعث سے میرے جتنے ایکٹر ایکٹر سے سے ابھی تک میری ملاقات ہو چکی ہے دیار سو ماشاء اللہ انٹیلیکچل ان کا اتنا لیول ایکسپیئنس اچھا ہے کہ یقین جانے مطلب مجھے لگتا ہے کہ ہر قسم کے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں مسجدوں میں بھی اسی ٹائپ کے لوگ آپ کو ملیں گے باہر بھی ملیں گے everywhere انسان اپنا اپنا کردار ادا کر رہے اور پلیز آپ ججمنٹل نہ ہو لیں کسی کو لے کے کہ انڈسٹری میں آیا ہو تو پتہ نہیں کیا فو بیاتک ہو گیا اس طرح سے ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے کسی بھی لیٹل پہ آ کے اور مجھے بہت ہی اچھا محول بہت اچھا ملا یہاں پہ انفیکٹ میری ہزبن مجھے الاؤ کبھی کبھی اکیلے بھی کر دیتے ہوتے ہیں کہ نیرم ایک اکیلے بھی کر دیتے ہوتے ہیں اب اکیلے یہ سارا کام کرو ہانڈل بھی اکیلے کرو اذا فیمیل مطلب یہاں پہ پاکستان میں سمہا جو فیملی سے آتے ہیں بڑا مشکل ہوتا ہے چیزوں کو کوپ کرنا لیکن اتنی زیادہ آپ میں سلاحیتوں کے ساتھ آپ میں ترسٹ لیول ہونا چاہیے کہ آپ کر سکتے ہو اور جس نے یہ عجیب طریقے سے جانا ہوتا ہے وہ کہیں بھی جا سکتا ہے it's not only industry پلیز یہ کہنا کہ industry میں issue ہے I don't say میں prefer ہی آپسا experience بہت اچھا میرا بہت اچھا experience رہا ہے مطلب مجھے ایسا فیملی ٹائپ لوگ ملے ہیں اور بہت ہی oriented اور بہت ہی I am very happy آپ یہ بتا رہی ہیں کہ یہ چینل کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ پہلا بہلا تو پروجیکٹ میرا OTT platform کے لیے یہ drama center جی میں میں ہے آگا علی ہماری منشہ پاشا ہے سرہا ازگر ہے اباس اشرف ہے بابر علی ہم ان کو بلکل لیجنڈ ان کو نہیں بھول سکتے وہ آج اویلیبل نہیں ہے ادھر ویز ان کے ساتھ بہت ہی اچھا experience ہوا تھا پاسکلی میں وہ ہو کے گئے ہیں انہوں نے اپنے cover کر دیا لیلا باستی the mind blowing graduate وہ بھی ان کے ساتھ بہت اچھا experience رہا ہے تو یہ کاسٹیں ہم فیملی حالد بچ سب کا نام ہے حالد بچ سب 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 ان کے ساتھ دو اور ہیں انہوں نے بہت زیادہ بہت زیادہ عباس اشرف آمان یہ بھی بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ کوئل ٹائپ ایکٹر ہیں چوکلیٹی ایکٹر کہلے ہیں ہمارے شارو خان ہمارے پاکستان ان کے بھائی بھی بڑھ اچھا ہے جی بالکل ممارن ساب ان سے بھی میری های تو مجھے آئیں گا تو آپ نے اوٹا ٹی پی کیلے کیا قصد حالد بچ سب امتاب پر ہمارے ہاں یہ التلہب بلکل لے ہے اب مجھے جو لگتا ہے بلکل آکھ بار ٹھیک ہے مجھے پلیٹ فرم ہی پہلا اسی طرح کا لیول کا ملا تھا مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ تیتی سے چینل پر لیکن میں چینل کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں تو آپ کو اتنا واست experience مل جاتا ہے کہ چینل والے آپ کو تھوڑا یہ نہیں بھی کل compare کر رہی ہو لیکن چینل والے آپ کو یوں لگتے ہیں کہ نہیں کیونکہ OTT platform تھوڑا large scale میں ام ناٹ کمپیرنگ توورڈ چینل لیکن تھوڑا experience wise کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ OTT سے چینل پر شیفت ہوتے ہونا تو آپ کو تھوڑا easy going لگتا ہے مطلب آپ نے پہلا ہی big task میں نے پہلا ہی difficult task اٹھا گیا تھا مجھے وہ کہتے ہیں کہ آپ کو گھبرانا کسی چیز سے نہیں چاہیے اگر آپ کو یقین ہوتا آپ پہاڑ پر اوپر بھی چڑھ جاتے ہو اگر آپ کو تھان لیے آپ نے تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے میرے میں وہ ہے ability تھی کہ میں نے اس کام کو پورا لے کے جانے اور انشاءاللہ انشاءاللہ آگے بھی جو میرے واضحی topics ہیں وہ بہت monotonous ہیں ایسے بلکل نہیں ہے کہ ایک میں آپ کو مساہ دے لیوں کہ آپ کہہ لیں کہ تھوڑا explain کرنے لگی کہ ایک لڑکی ہے جی اس کو اللہ معاف کر اس کے ساتھ problems یہ ہونی ہے tragedies ہونی ہے پلیز مطلب وہ ہم دکھا دکھا کے تھک دے ہیں ایک لڑکی ہے وہ ان سب چیزوں سے ٹاکل کر کے کس طرح گزرتی ہے کوئی problems نہیں اس کو ہوتی کوئی کوش نہیں ہوتی ہم دکھی چیزوں سے تھوڑا ہٹ کے آنا چاہ رہے ہیں تو آپ کی کہانی ہے وہ تھوڑی سی مطلب کہانی پوری بھی نہ ہو تھوڑا سا ناجرین کو بتائیں کہ عام طور پر تو بیٹ پر جو بھی کہان ہوتا ہے وہ تھوڑا سا بولڈ ہوتا ہے تو یہ ہمیں فیمیلی اورینٹڈ لگ ہے فیمیلی اورینٹڈ تو ہے لیکن تھوڑا سا آپ کہہ لیں 10% amalgamated بولڈ ہے تھوڑا مسالہ ہے اگر آپ کو کہہ دوں کہ نہیں ہے اور بعد میں نہیں ہے تو شاید یہ چینل والوں کے لیے نہ سوٹ کرتا تو ہم نے تھوڑا سا اس کو مسالہ ہے تو یہ بتائیہ آپ بتائیں کہ پہلے بھی آپ کچھ کہاں کر چکی ہیں جے بالکل یہ والا تو میرا پہلا تھا لیکن بیسے جو میں نے ابھی کرنسی چینل والوں کے ساتھ کر رہی ہوں وہ اپلس والے بھی ہیں ایم اپلٹ آف برینز از ویل تو اس میں یہ ہے کہ وہ بلکل ہٹکے ہیں مصلاب وہ اپلس والے تو بلکل ہی فیمیل ٹائپ ہیں اور جو دوسری ہیں وہ تو بلکل ڈیفرنٹ ہے وہ تو آپ سمجھے کہ نیٹلکس کے لیبل کے ان کے پروچیکٹس ہوتے ہیں تو مجھے بہت میں آپ بلیف کریں کہ مجھے کہیں سے نہیں لگتا کہ میں کہیں عجیب سی جگہ پہ آگئی ہوں یا کوئی مجھے فیلنگ آرہی ہوتی ہے کہ ایک آکھا وائب نہیں آتی نیڈیٹیب وائب گانا شروع ہو جاتی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے مطلب مجھے نہیں لگتا کہ اب اس طرح کا سینیریو ہو گیا ہوئے کہ آپ یہ کہیں آکے کسی بھی جگہ پہ کہ نہیں بھئی یار عورتوں کو یہ کام نہیں کرنا چاہتی ہے آپ نے یہ بات بلکل اچھی کی ہے جو کہ میں نے بہت سے لوگوں سے تنی ہے دیکھیں آپ یہ آپ پہ ہے کہ آپ اپنے سیٹ کو کس طرح سے مینٹین کرتے ہیں آپ اپنے سیٹ پہ گھن بھی لاسکتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ماشاءاللہ سے ایک کردار ہیں کہ وہ جنرلی دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں کس طرح ان کے ساتھ رہنا ہے تو میں نہیں ایسا کہتی کہ ہر جگہ یہ کام ہو رہی ہے وہ یہ آپ پہ ہے آپ مچھلی کہیں بھی جانے آپ نے کہیں بھی جانے مطلب آپ یہ نہیں ہے کہ انڈسٹری میں ہی گانتے ہیں گن تو آپ نے کہیں بھی گھروں میں بیٹھ کے بھی ہو رہا ہے تو اس نے یہ کہنا کہ آپ باہر جا رہے ہو تو آپ انڈسٹری ایفی نہیں رہی جسنا ایک پہلے دیکھیں میں نے بھی باتیں سنی ہوئی تھی میں خود ایک فیملی ایسی سے بلانگ کرتی ہوں جو میں فرسٹ بندی ہوں جو کہ اس فیلڈ میں آئی ہے تو آپ دیکھیں کہ ریبلیئنٹ ایپی فیلڈ ہوا لیکن اس میں مجھے کوئی پرابلم میرسج نہیں ہوئی کیونکہ میری فیملی کو بہت میرے پرینٹل اور میرے انلوز کی طرف سے ان کو ٹرس کا میرے اوپر اور وہی ایک ٹرس لے کے میں آگے چل رہی ہوں اچھا ایسے ویمرا آپ نے فیل کرتی کہ ہمارا ٹیوڈ ٹراماں دکھایا جا رہا ہے اس میں خواتین کے ساتھ عجیب قسم کے کہانیاں ہیں عجیب قسم کے مسائل ہیں تو کوئی چینج کی ضرورت ہے اچھا میں ایک آپ کو بات ضرور کروں گی کہ ایک بات کروں گی کہ میں رائٹر کا نام نہیں ہوں گی بہت میرا ان سے پیار ہے ایک رائٹر نے وہ بہت اچھا لکھتے ہیں تو کوئی میں نے کہا بابا آپ کیا لکھتے ہیں کہ میں شاہکار لکھتا ہوں میں نے کہا نہیں جن پہ کہانیاں آپ لکھ رہے ہیں شاہکار تو وہاں وہ بیت چکے ہیں آپ یہ تو صرف لکھنا ہے پلیز یہ میں کوٹ کر رہی ہوں آج بات کہ شاہکار تو جنہوں نے اپنے پہ گزاری کہانی دکھا ہے وہ ہے آپ ہی تو اس کو کوٹ کر رہا ہے آپ نے تو اس کو لکھ دیا تو یہ کہنا کہ آپ بلیف کرے کہ جو دکھایا جا رہا ہے وہ ہی ہو رہا ہے مطلب سمہا ہم اپنے گھروں کو جب بیٹھتے ہیں تو ہم کہتے نہیں ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا یہ فلم ہی دکھاتے ہیں کچھ فولورز ہو جاتے ہیں تو پلیز ان چیزوں کو آپ ریٹیلیٹ نہ کرو ہر چیز کو لیدہ لیدہ لو کہ کون سا چیز لیسن ہے اور کون سی چیز کو فولو کرنا ہے ہمارے ہاں پرابلم کی ہے ہم ہر چیز کو فولو کرنے بہت جاتے ہیں ایک جنرل مسائل دیری وہ اس طرف لائن لگی ہوئی ہے پتہ ہی نہیں کس طرف جانے وہ لائن لگی ہوئی ہے چھو پیچھے چلے جاتے ہیں اپنا دماغ یوز کرنا ہوتا ہے ایسا نہیں کہ کوئی بھی کہانی آپ کو دکھائی جا رہی ہے تو آپ نے اس کی طرف لگ جانے ہیں یہ فولوورز کی پرابلم ہے ایک چلی اچھا ہم نے تو یہ سنایا ہے کہ آرٹسٹ چاہی وہ جونئر ہو یا سینئر ہو بہت تنگ کرتے ہیں آج کل تو آپ کا کیسا اچھین سفراز میں ہی سپراری سپرستار ہیں جی جی بالکل آپ بلیف کریں کہ مجھے میرے ساتھ ایسا ہمارے فیملی ہیں سب اور اتنا اور لوگوں کے ساتھ میں مانوس ہوگئی ہوں مطلب یہ نہیں کہ مجھے تو بالکل نہیں فیلنگ آئی کہ انہوں نے کوئی سے تنگ کی ہے یا کوئی نفراش ہو کی ہے انہوں نے ایسا ہمارے فیملی شو کی ہے یہ ٹیم ایسے بنی تھی کہ ہم فیملی ہیں اور ہم نے فیملی کی کام کی ہے مطلب ایڈونٹ تنگ سو کہ ایسا کچھ ہوئی ہے یہ شاید یہ آپ کے حلاق پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے جو مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کس طرح دیجیسٹر دیتے ہو کسی کو مطلب اگر آپ میں میں ہی میں ہے تو دوسرا بھی میں ہی میں ہے سمجھے گا مجھے لگتے کہ it's all about given day تو ناظرین تو بتائیں کہ کاب یہ ڈراما جو ہے اور کس جنابے آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں جی بالکل ابھی اگلے مہینے ہی یہ ڈراما دیکھنے کو ملے گا کیسے اب تلاش کریں گے اور یہ ڈراما تو in fact languages میں ڈب د ہوگا یہ ڈردو میں حالی نہیں دکھایا جائے گا اس کے versions ہوں گے languages کے اس کے different versions ہوں گے جو ڈرکیش ڈرشیان آپ کو different languages ملیں گے جو ان countries میں جائیں گے جو ان countries کے لیے کیونکہ usually آپ دیکھیں کہ پاکستانی ڈراما بہت پسند کیے جاتے ہیں پر ان کا language is ہوتا ہے بس نیچے انگلیش کر دیتے ہیں لیکن یہ ڈب ہوں گی ٹھیک ہے یہ تھوڑا large scale پہ ڈراما اور میں میں ایم بری ہپی تو بی پارٹ آف ایٹ تو بڑا اچھا لگا کہ میرا first experience تھا اور وہ بہت ہی اچھا گزر ہے مطلب دیکھا جائے تو first experience کہتے ہیں کہ آپ کو وہ ہی اچھا مل جائے تو آپ carry on کرتے ہو تو میں بہت اس معاملے میں لکھی صاحبت ہوئی ہوں جناب یہ تھی حرم صاحبہ کی باتیں ہیں اور بہت جلد آپ لاحاصل لاحاصل اس کے ڈریکٹر دلاغر ملک صاحب ہیں جن کے کریئر میں بہت بہت سپری ڈرامے ہیں ہرم صاحبہ کا اور دلاغر ملک صاحب کا جو کمبینیشن ہیں وہ بہت جلد آپ دیکھ سکتوں گے بہت شکریہ آپ پہ بہت شکریہ اس وقت تک کی اجازت دیجئے اللہ حافظ دیجئے